آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام قبول کرنے سے کیوں منا کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اپنے مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم مجھ پر ایمان لے آؤ لیکن حضرت علی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں اپنے باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑ سکتا کسی نئے دین کو نہیں اپناوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی بار اسلام قبول کرنے سے کیوں منا کر دیا پہلی وحی آنے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے کہ آئے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آپ کو کچھ عبادتیں عطا فرمائی ہیں اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں کو قائم کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل وہ عبادتیں کیسی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڈی ماری تو اچانک سے اسی جگہ سے پانی نکلنے لگا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹھ کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھتے رہے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا وضو کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو رکعت نماز پڑھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقتدی بنے دو رکعت نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل اچانک آسمان کی طرف واپس چلے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو بالکل اسی طرح نماز پڑھائی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی تھی ناظرین پانچ وقت کے فرض نماز تو میراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی لیکن شروع اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے کے طور پر دو رکعت نماز نفل دی گئی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں پھر گھر کے سب ہی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا حضرت علی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ تب ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں آگئے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف دس سال ہی تھی جب انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب طرح کی عائبات نے کرتے دیکھا تو بہت حیرانی سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساری باتیں بتائیں اور کہا اے علی مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے اور یہی اصلی دین ہے اس دین کو لے کر اللہ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں اس لیے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور لا تو عوضہ جیسے عبوتوں کو چھوڑ دو اسلام کی دعوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے بلکل ایک نئی قسم کی چیز تھی اس لیے فوراں انکار کر دی اور کہنے لگے جب تک میں اس بارے میں اپنے والد ابو طالب سے نہیں پوچھ لیتا تب تک میں کوئی بھی دین قبول نہیں کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا تو نہ کرو لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا اپنے والد کو بھی نہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پلے بڑے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس کھانے پینے کی بہت کمی رہتی تھی اور کمائی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بار مکہ میں بہت زیادہ بھوک عام ہو گئی لوگوں کے پاس کھانے تک کو کچھ نہ بچا اس وقت حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ حضرت ابو طالب کے کئی لڑکے تھے اور سب چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے حضرت ابو طالب نے اس بھوک مری کے زمانے میں بہت زیادہ پریشانے کو سامنا کیا تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چچا حضرت ابباس سے جا کر کہا اے چچا جانا آپ تو دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے چچا ابو طالب کے پاس پیسوں کی بہت کمی رہتی ہے بال بچوں کی وجہ سے بہت سر پریشان رہتے ہیں اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کوئی مدد کریں یہ سن کر حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ نو بہت خوش ہوئے اور کہا ہاں میرے بھتیجے میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ بھائی کی ایسی پریشانی دے کر میرا بھی دل دھکتا ہے اس کے بعد یہ دونوں حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا اے چچا جان مجھے اپنے لڑکوں میں سے کسی ہے کی ذمہ داری دے دو میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا اب کیونکہ حضرت ابو طالب اپنے گھر کے تنگ حالات سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اس لئے فوراں اس بات کے لئے راضی ہو گئے کہنے لگے میرے چھوٹے بچے عقیل کو میرے لے یا چھوڑ دو باقی تم جسے چاہو اسے لے جا سکتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت جعفر کو آپ کی کفالت میں لیا اور پھر ساری زندگی ان کے لئے ہر ضروری چیز کا انتظام کرتے رہے اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی پلے بڑھے تھے اور کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کے گھر میں کھاتے تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا کہ میں یہ دین قبول نہیں کروں گا لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کے لئے بہت سی قدمتیں لینے تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں پہنچے اور کہنے لگے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو مجھے تفصیل سے بتائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں وہی عبادت کے لائک ہیں اور لا تو عوضہ جیسے بوتوں کا انکار کرو ان کیا عبادت سے نفرت کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور تقریبا ایک سال تک اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائی رکھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کر دیا تھا کہ ابھی اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا اسلام کی شروعات کے تین سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان تین سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سرداروں کو سامنے پیش نہ کریں بلکہ چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا صرف خاندان اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی تین سالوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب ہی خاندانوں والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آئیلی سب ہی میمانوں کے لئے کھانے پینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں اس لئے تم ان کے لئے اچھے سے اچھے انتظام کرنا ناظرین اس وقت حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف دس سال تھی لیکن اب رضی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سب ہی خاندان والے بہت خوش ہوئے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کئی بکرے زبا کیے اور سب ہی کا گوشت پکا کر دسترخان پر سجایا تھا ان میں سب ہی میمانوں کے لئے ایک ایک پیالے میں دودھ کا بھی انتظام کیا گیا جب خاندان کے سب ہی افراد آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سب ہی میمانوں کی خاطر داری کی اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا حضرت حمزہ حضرت عباس عبو طالب اور باقی دوسرے حضرات بھی شامل تھے جب سب ہی لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ آئے میرے خاندان والو میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لوگے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آمیاب ہو جاؤ گے اس لئے اس کام میں میرا کون کون ساتھ دے گئے جو سن کر ساری مجلس والے ایسا خاموش ہوئے کہ جیسے سب ہی کو ساپ سون گیا ہو کسی نے کوئی جواب نہ دیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ منظر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے رسول اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھوں میں بیماری ہے اور میں ایک چھوٹا بچہ ہوں پھر بھی میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا اس چھوٹے لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سب ہی لوگ ہنسنے لگے وہ سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں پر ہس رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سے یہی اعلان کہ اے میرے خاندان والوں میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جس کو اپنا کر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا یہ سن کر پھر سے مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے تیار ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بٹھا دیا اور تیسری بار پھر سے اپنی خاندان والوں سے یہی سوال کیا تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا لیکن اس بار پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا حضرت علی کا ایسا جواب سنکا حضرت علی نے ان کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا اور فرمایا اے علی تو تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے ناظرین اسلام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب قربانیاں دیں انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ساری زندگی اس پاکیز آہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی حجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ جنگ خندق تھی جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آگئے تھے اس لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے مدینہ کے باہر ایک خندق کھود لی تھی تاکہ کافر لوگ مدینہ کی اندر نہ داخل ہو سکیں وہ خندق تیس فٹ چوڑی اور بائیس فٹ گہری تھی دوسری طرف کافروں کا دس ہزار کا لشکر تھا لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی حمد نہ کر سکا کافروں کا سردار عمر بن عبد بن بہت بڑا بہادر انسان تھا اپنی زندگی میں وہ سو سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو دڑایا خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیسی سے کھانچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائے اور تیس فٹ خندق کو پار کر کے بدینہ کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا عمر نے اپنی تلوار ہوا میں لہ راتے ہوئے کہ کسی میں ہے دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے تو تم میں سے جو بھی میرا مقابلہ کرنے آئے گا میں اس کی گدن کاٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا عمر کو دیکھ کر یہ سبھی صحابہ کرام سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے سارے صحابہ کرام خموش بیٹھے تھے کسی میں عمر کے مقابلہ کرنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر صرف اکیس سال تھی وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھپ رہو بیٹھے دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر عمر نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے اور مجھ سے مقابلہ کریں میں آج ہی اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی بیٹھو دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے بیٹھ گئے تیسری بار پھر سے عمر نے کہا کیا تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو آئے اور عمر کا مقابلہ کریں جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کے جنت میں پہنچا دوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئے اللہ کے رسول وہ عمر ہے تو کیا ہوا آپ مجھے ایک بار بھیجو تو سہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لئے دعا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک بچے سے تھے وہ عمر سو سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھنے لگا اے لڑکے تم کون ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں علی ہوں تو یہ سن کر عمر نے کہا کہ کیا تم اب منافقی اولاد میں سے ہو تو حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بتیجے تم کہاں میرے سامنے آ گئے ہیں میں تمہارا چچا ہوں میں تمہیں قدل نہیں کرنا چاہوں پاس جاؤ واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قدل کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ دور جا کر گرے عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور عمر دھول میں چھپ گئے وہ دونوں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہٹے تو وار کندے پر آ کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کندہ زخمی ہو گیا اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے پھٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی جس سے اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑم سے زمین پر آ کر گیرا ناظرین اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ ہی کارناموں کو ذکر کیا گیا ہے اور اس میں آپ ان کی حمد جرت بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمارے اسلام کی خاطر قربانیاں دی اللہ پاک ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ان کی طرح دین پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں ہماری عبادت کو قبول فرمائے ہمارا خاتمہ امان پر فرمائے ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا والسلام